اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو کوئی سمٹ ٹپس بتانے لگا ہوں جن کے فالو کرنے سے جو آپ کے پلانٹس اوپر چھت پر پڑے ہوا ہیں وہ ہسی ہوشی اور اچھی طریقے سے گروہ کریں گے ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ کے جو پلانٹس اوپر چھت پر پڑے ہوا ہیں آپ نے ان کے نیچے انٹیجنسی ہے رکھ دے نیا وہ اس وعی سے کہ ہماری چھت بنی ہوتی ہے سیمنٹ کی اور یہ میرا چھت جو ہے یا اس میں ڈلی ہوئی ہے چپس تو جب گرمیوں میں سورج نکلتا ہے تو دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور سورج کی تپی سے ہمارا لینٹر جونسہ ہے گرم ہو جاتا ہے جب وہ گرم ہوتا ہے تو اگر پورٹ ڈیریکٹ چھت کے اوپر گمنا پڑا ہوگا تو جو پلانٹس کی روٹس ہیں وہ اسے ایفیکٹیو ہو سکتی ہیں تو ویدر ایفیکٹ کم کرنے کے لیے آپ اپنے پورٹس کے نیچے انٹے رکھ دیں انٹو کو استعمال کریں جیسے میں نے کیا ہوا ہے ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے جو پودے آپ نے اپنے چھت پر رکھے ہوئے ہیں انہیں اپنے ہکیلا نہیں رکھنا انہیں یوں ساتھ ساتھ رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ پودے جو ہیں ہیومیڈیٹی ایک دوسرے سے لیتے رہیں گے اور ہسی خوشی آرام سے رہ لیں گے ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے ان پودوں کو چھت پر رکھنا ہے جو فل سن لائٹ میں جنہیں فل سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے نہ کہ وہ جو پاسٹو شڑی ایریا کے پلانٹس ہیں اور ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گرین نیٹ نہیں بنا ہوا تو آپ گرین نیٹ جون سا ہے بنائیں میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور تاں کہ آپ کے جو چھت پر پلانٹس پڑے ہوئے ہیں وہ گرمی کی شدت سے بچ سکیں اور ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے انہیں مارننگ میں شاور کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ایک پلس کے پتے بھی دل جائیں گے پلانٹس کے اور دوسرا ان کی فوٹو سینسز کا عمل بھی ٹھیک رہے گا اور تیسری بات یہ کہ اس سے ہمیڈیٹی لیول جو ہے تھوڑا سا انگریز کر جاتا ہے تو یہ جب اگٹھے پلانٹس پڑے رہتے ہیں تب ہی ہمیڈیٹی لیول انگریز ہوتا ہے اور جب آپ شاور کرتے ہیں پلانٹس کے پتوں کے اوپر تو تب ہی ہمیڈیٹی لیول انگریز ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹپس پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ